امیشہ سے آپ حضرات نے علماء دین کی باتوں پر عمل کیا ہے اور جب سے ملک میں لاکھ دون ہیں جب جب بھی علماء اکرام نے جس وقت جیسے رہنمائی اور رہبری کی آپ حضرات نے اس پر مکمل عمل کیا وہ رمضان البارک کی ترابی کا مسئلہ ہو رزیدوں میں نماز جماعت پڑھنے کا مسئلہ ہو اور اسی طریقے سے شب براد شب مراج اور شب قدر جمعہ تلودہ یہ سارے احکامات کو اور ان سارے رہنمائی کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے ایسے ہی اب عید کا وقت ہمارے سامنے ہے اللہ تعالی عید کی خوشیاں تمام حضرات کو اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ عید کی نماز کا کیا ہوگا اور کیسے پڑھیں گے عید کی نماز پڑھنا ظاہر سی بات ہے ہم ہمیشہ عیدگاہ پر پڑھتے ہیں کبھی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا لیکن علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان حالات میں کرونا ویرس کی وجہ سے جو لاکڈون ہے اس کی وجہ سے جامعہ نظامیہ کا اور اسی طریقے سے دارنون دیوبن کا اس پر فتوہ ہے اور سب علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں پر ادا کرے جماعت کے ساتھ جماعت کے لیے جتنے لوگوں کی شرط ہے پانچ آدمی چار آدمی ہو تو اس کے ساتھ جماعت ہو جاتی ہے تو اب نماز کیسے پڑھیں گے ظاہر سی بات ہے بلکل آسان طریقہ ہے لیکن سال میں دو مرتبہ ہم پڑھتے ہیں تو اس لئے ہمارے ذہنوں میں ہوتا نہیں ہے اور پہلی مرتبہ ایسا موقع آ رہا ہے ورنہ ہم علماء کے پیچھے ہی نماز عید ادا کرتے ہیں تو بلکل آسان طریقہ کیا ہے کہ دو رکعات واجب نماز ادل فطر کی ادا کرتا ہوں میں ذائق چھے تقبیروں کے پیچھے اس امام کے دو رکعات واجب نماز ادل فطر کی ادا کرتا ہوں میں ذائق چھے تقبیروں کے پیچھے اس امام کے اس طریقے سے آپ نیت کر لیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بان لیں گے اس کے بعد آپ سنا پڑھیں گے اب اس کے بعد آپ زائد تقبیریں آپ کو کہنا ہے تو پہلی مرتبہ تقبیر کہیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے اور پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ گانوں تک اٹھائیں گے اور بان لیں گے اور اس کے بعد سور فاتحہ اور کوئی صورت آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ رکو کریں گے اور پھر دونوں سجدے کریں گے اب اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سور فاتحہ اور پھر کوئی صورت پڑھیں گے اور رکو میں جانے سے پہلے زائد تکبیریں کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے پہلی مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے اور پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے اور پھر تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر آپ رکو میں چلے جائیں گے تو اس فریقے سے ہماری دو رکعات اس کے بعد رکو اور دونوں سجدیں اور پھر اس کے بعد تشہود دروش شریف اور دعا معصورہ پڑھ کر ہم سلام پھر لیں گے اور دعا کریں گے اب رہا مسئلہ خطبے کا تو خطبہ کیسے کر پڑھیں گے جاہی اسی باتیں بہت سارے لوگوں کو خطبہ یاد نہیں ہے جن علماء اقفاظ کو یاد ہے جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان سے آپ اگر ریکویسٹ کر لیں اور پڑھا لیں اور علماء اقفاظ سے بھی درخواست ہیں کہ آپ اس کی تیاری کر لیں اگر نہ ملے اور کوئی خطبہ دینے والا بھی نہ ہو تو آپ کھڑے ہو اور پیچھے اپنے کرسی رکھ لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آپ نو مرتبہ یہ تکبیرات کہہ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے کرسی پر یہ پہلا خطبہ ہو گئے آپ کا پھر دوسرے خطبے کیلئے آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ کھڑے ہو کر تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سات مرتبہ آپ یہ تکبیرات کہیں گے اور پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ اور پھر دروش شریف اور اسی کے ساتھ ساتھ دعائے معصورہ اور پھر سورہ اخلاص اور پھر سبحان ربک رب العزت اور سلام علی المرسلین اور الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بیٹھ جائیں گے تو یہ اس طریقے سے عید کی نماز بھی ہوئی اور یہ مختصر سا خطبہ بھی ہوا اب اس کے بعد ہم دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے یقیناً اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے ہم عیدگاہ پہ نہیں جا رہے ہیں مزیدیں بند ہیں ہمارا رب بہت ناراض ہے ہم سے تو ہمارے رب کو منانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرمائے ظالموں کے ظلموں سے اور کرونا وائرس سے نفرت والے وائرس سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی اور پورے انسانیت کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ